جنرل فیض حمید کے خلاف نئی تحقیقات کا آغاز سیاست میں مداخلت کے ثبوت بھی سامنے آگئے حامید میر کے تحل کا خیز انکشافات سابق آئی ایس آئی چیف لیٹنر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا فیلڈ جنرل کوٹ مارچل شروع کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا سپریم کورٹ کے حکم پر نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے معاملے پر کوٹ آف انکوائری شروع کی گئی اس کے علاوہ ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی حامید میر نے انکشاف کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ڈی ایچ پشاور کی زمین مہنگی بیچنے کے الزام کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں جس میں انہوں نے ڈی ایچ پشاور کو مبینہ طور پر بہتر کروڑ کا نقصان پہنچایا آمید میر نے مزید کہا کہ تحریک لبیک پشاور کے رہنما شفیق امینی نے جنرل باجوا کے ساتھ ڈیل کی لیکن شفیق امینی نے فیض حمید سے فائدہ حاصل کرنے کی تردید کی اس کے علاوہ آمید میر نے پروگرام کے دوران جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سیاست میں مداخلت کے ثبوت پیش کیے جس میں عاصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے گواہی دی اپنی گواہی میں عاصف زرداری اور شہباز شریف نے کہا کہ جنرل فیض حمید سیاست میں ملوش تھے